بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ختیجہ یوسف آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر امریکہ میں قائم ایس آئی او نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر بھارتی فوج کی پپیگنڈا مہم کو بے نکاب کیا گیا ٹویٹر پر بھارتی فوج کے خفیہ سرسوخ کا تجزیہ کے انوان سے شائع ہونے والی رپورٹ میں ایک ٹویٹر نیٹورک کا نوٹس لیا گیا جسے حال ہی میں موطل کیا گیا تھا اور یہ نتیجہ آخص کیا گیا کہ یہ نیٹورک بھارتی فوج کی سری نگر میں قائم چرنار کور کا ہے رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ نیٹورک میں ٹویٹر اکاؤنٹس کا مقصد بھارتی فوج کی کامیابیوں اور مقبوضہ جمہو کشمیر میں اس کی نام نہاد انسانی خدمات پر تعریف کرنا تھا رپورٹ میں کہا گیا کہ اکاؤنٹس میں پاکستان اور چین پر بھی تنقید کی گئی جو بھارت کے حریف ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں نرندر موڈی کی فستائی بھارتی حکومت نے ایک اور مسلم مخالف اقدام کرتے ہوئے علاقے میں گائے کی تجارت پر پابندی آئیت کر دی مقبوضہ علاقے میں انتظامیہ نے ایک حکم نامے میں بھارتی ریاستوں سے مویشوں کی درام اور مقبوضہ علاقے میں مویشوں کی بین و لزلائی نقل و حرکت پر رواہ مہینے کی پچیس تاریخ تک مکمل پابندی آئیت کر دی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں گوجر بکروال قبیلے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جمہو خطے کے راجوری ظلہ میں اشرافیہ باز سر مرات یافتہ سماجی اور معاشی طور پر ترقی یافتہ اونچی ذات کے پہاڑی افراد کو شیڈول ٹرائب کمیونٹر کی فیرس شامل کے جانے کی خلاف احتجاج کیا بی ڈی سی کے چیئر پرسن پنچو سر پنچو سمیت امپلائز اسوسییشن کے نمائندو ریٹائیڈ بیوروکریٹس مختلف ڈگری کالجوں اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بی جی ایس بی یو کے طلبان و جوانوں کارکونوں نے بیلا قانونی پارک میں ایک ساتھ ایک مظاہرے میں شرکت کی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی زبر کی وجہ سے علاقے میں لوگوں کو درپیش شدید ذہنی سراب و تناؤں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سولہ ماہ کے دوران ایک سو بیس سے زائد افراد نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا نرندر موڈے کی قیادت فستائی بھارتی حکومت کی طرف سے پانچ اگز دوہزار انیس کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو منسوخ اور اس کا فوجی محاصرہ کرنے کے بعد سے کشمیریوں پر بھارتی مظالم میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا جس سے لوگ ذہنی تناؤں کا شکار ہیں اور وہ خودکشی جیسا انتہائی اقدام کرنے پر مجبور ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ